نمازکار وڈنجیا ہنگی میں آپ کا سواگت ہے اور میڈیا ہاؤسز پر حملہ کیا ہے کنگنا نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے ایک ویڈیو شیئر کیا ہے اس ویڈیو میں کنگنا نے سوشاند کی موت کے بعد کئی چیزوں کو لے کر انیلیسز کر اب ایک بار پھر سے حملہ بولا ہے کنگنا رنوٹ نے سوشاند سنگھ راجپورت کی خودکوشی کو ہتیا قرار دیا ہے آئیے آپ کو سناتے ہیں کنگنا نے کیا کچھ کہا سوشاند سنگھ راجپورت کی ہتیا کے بعد کئی چیزیں باہر نکل کے آئی ہیں کچھ میں نے انٹرویوز پڑھے ہیں کچھ ڈیریکٹلی بھی بات کی ہے تو ان کے پیتا جی کا کہنا ہے کہ وہ فلم انڈسٹری میں ہو رہی ٹینشن کے کر کے بہت زیادہ پریشاندیں ابھی شے کپور جنہوں نے لانچ کیا ان کے ساتھ حالی میں ایک فلم کی ہے کہ دارنا ان کا کہنا ہے کہ انکیتا جو ان کی لانگ ٹرم پارٹنر رہ چکی ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ ساماجیک روپ سے کی گئی اپمان اور بیزت ہی نہیں سہل کر پایا تو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ مووی مافیا نے ناگ کی صرف ان کو بیان کیا تھا سسٹیمیٹک ڈیسمنٹلینگ کیسے کترہ کترہ کر کے ان کا دماغ توڑا گیا ہے ان کو مارا گیا ہے تو بلائن آئٹم آپ اس لیے لکھتے ہیں کیونکہ آپ جب جھوٹ لکھنا ہوتا ہے آپ کو انگیز کوئی لیگل ایکشن نہیں لیا سکتا کیونکہ آپ کا تو نام ہی نہیں لکھا مگر اس کی جو ڈسکرپشن ہوتی ہے جیسے میرے بارے میں لکھا جائے گا کہ جس لڑکی کے بھونگرالے بال ہے جس کو نیشنل اوارڈ ملا ہوا ہے سائکوٹیک ہے اس طرح سے جو کی منالی سے ڈسکرپشن پوری دی جائے گی مگر نام نہیں لکھا جائے گا 23 آگست 2017 کو بولی ووڈ لائف سوشان کے بارے میں لکھتا ہے کہ وہ جب بھی سیکس کرتا ہے تو صرف اپنے ہی گانے سنتا ہے وہ سب سے بڑا نارسسسٹ ہے 16 دسمبر 2016 میں ممبئی میرے لکھتا ہے کہ سوشانت ایک ٹرک ڈرائیور کی طرح لگتا ہے 22 فروری 2019 کو ممبئی میرے لکھتا ہے کہ پارٹی میں تماشا کرنے کے بعد سوشانت نے کانچ کی بوٹل ایک ڈریکٹر کے سر پہ دے ماری 18 اکٹوبر 2018 کو ڈی آئینے لکھتا ہے کہ سوشانت نے اپنی کو ایکٹر کا ریپ کیا اور وہ میٹو کے چلتے اب جیل جا سکتا ہے اور ایسی نا جانے کتنے انگینت جھوٹ اور یہ جو بودھی جیوی جنرلیسٹ ہیں یہ جو چیل کا ہوئے گد ہیں جو مووی مافیا کے پالے ہوئے ہیں یہ اس کو mental, emotional, psychological لنچing کو جنرلیزم کہتے ہیں میرے بارے میں آج تک جو بھی کہا گیا میں نے کچھ نکال لیکن جب ایک سوطنترتا سنانی کے خلاف گندگی لکھی گئی میں نے اس جنرلیسٹ کو کانفرنٹ کیا آپ کو بتا ہے اسی رات چار سینر جنرلیسٹ نے میرے خلاف ایک گلڈ بنائی اعلان کیا گیا کہ اس کی فلم کو بینگ کیا جائے فلوپ کیا جائے آپ کو بتا ہے تین ہزار جنرلیسٹ گینگ اپ ہوتے ہیں ایک اکیلی لڑکی پر اس کی emotional lynching کرتے ہیں سریام اور یہ سماج کچھ نہیں کہتا ہے کانون کچھ نہیں کہتا ہے میں نے ان کو ان پر کیس کرنے کی کوشش کی مگر ایک مہینے بعد وہ گائب ہو گئے میری فلم ریلیز وہ گائب ہو گئے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سماج جس انیائے کی بنیاد پر کھڑا ہے اور کبھی آواز نہیں آپ یہ پڑھتے ہیں چٹکارے لیتے ہیں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کبھی نیپو کیڈز کے بارے میں یہ کیوں نہیں لکھا جاتا ہے تو یہ انیائے کا فندہ کسی دن آپ کے بچوں کے گلے میں لٹکا ملے گا آپ کے گلے میں لٹکا ملے گا اس لیے جب تالیاں بجے گی اور سیٹھیاں بجے گی تب آپ کو پتا چلے گا کہ کیا گزرتی ہوگی بتا دے کہ سوشاند سنگ راجپوت نے چودھا جون کو اپنے ممبئی سید گھر میں فاصل لگا کر آتما ہتیا کر لی تھی تب بھی کنگرہ نے اس طرح کی سوال اٹھائے تھے اس سے پہلے کنگرہ نے سوشاند کو لے کر نیپوٹیزم کی بات کی تھی اور فلم جگت کے لوگوں کو سوشاند کی موت کا ذمہ دار بتایا تھا اس خبر میں فلحال اٹھائی تمام اپ ڈیٹس کیلئے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ